السلام علیکم آج میں بنانے والی ہوں بہت سمپل اور مزدار سا شولہ آپ اس کے نام سے چوکیے گا نہیں یہ بہت مزدار بنتا ہے اور یہ کچھ کچھ حلیم کی طرح دکھتا ہے اور کھانے میں بھی اسی طرح کا کچھ ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں جنگریڈینٹ کی ضرورت ہے اس کے اندب بچا ہوا ہمیں سالن چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کورما بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا سالن بھی لے سکتے ہیں اور ہمیں ڈال چاہیے آدھا کپ چاول آدھا کپ دو مٹھیاں ہمیں پالک کی جائیں پانی ایک کپ اب میں نے اس سالن کو ایک چھلنی میں ڈال کے اس کے اوپر وہ جو ایک گلاس پانی لیا تھا وہ پانی میں نے ڈال دیا ہے تاکہ سالن چھن کے اچھی طرح سے وہ نیچے چلا جائے اور بوٹیاں صاف ہو جائیں اب میں ان بوٹیوں کو الگ سے نکال لوں گی اور اس کا ریشہ ریشہ کر کے اس کے اندر ڈال لوں گی یہ ایک ایک بوٹی ہم لیتے رہیں گے اور اس کا ہم ریشہ کر لیں گے اس طرح سے بارک بارک تاکہ یہ آخر میں گھٹنے میں یا پھر گلینڈر ہونے میں آسانی رہے اب اس کے اندر چلنی میں اور پانی ڈالوں گی میں اور یہ جو اس کا بچا ہوا سالن یا پھر مسالہ ہے وہ ہم نتھار لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ہڈیاں اور گرم مسالہ سابود جو ہے وہ بج گیا ہے یہ اگر ہم ایسے ہی ڈال لیتے تو یہ ہمارے سالن میں آ جاتا اب اس کو میں ہٹا دوں گی اب ہم اس کے اندر ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیں گے چاول موم کی ڈال پانی پالک اب ہم اس کو چولے پہ رکھ دیں گے یہ بہت ہی آسان ڈیش ہے ایک گلاس اور پانی ڈالوں گی میں اس کے اندر اب ہم اس کو ملا کے اور اس کو چولے پہ رکھ دیں گے جب تک ہماری ڈال اور چاول گلیں گے یہ میں نے ڈھک دیا ہے تقریباً پندرہ منٹ میں ہمارے ڈال اور چاول جو ہیں وہ گل جائیں گے اتنی ہلکیاں آج پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ میرے ڈال اور چاول جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب اس کے اندر چمچہ چلانے کے بعد میں اس کے اندر گلینڈر کروں گی تاکہ چاول اور ڈال جو ہے وہ اچھی طرح سے گھوٹ جائے آپ اس کے اندر گھوٹا بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ کرنے کے بعد یہ کچھ اس شکل کا ہو جائے گا اب اس کے اندر چمچہ چلانے کے اگر آپ کو اس کو تھوڑا اور پتلا رکھنا ہے تو آپ اس کے اندر پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر نمک چک کے تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی آپ چک لیجئے گا اگر آپ کو نہیں پسند زیادہ تو آپ نہیں ڈالیے گا اب ہم اس کے اندر پیاس کا بھنگار لگائیں گے ایک چھوٹی درمیانے سائز کی پیاس لیں گے اس کو باریک باریک کٹ لیں گے ایک کپ پوائل لے کے اس کے اندر ہم اس کو گولڈن براؤن کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اس طرح سے تو پھر ہم اس کا بھنگار لگا دیں گے یہ بہت ہی مزے دار اور کم ٹائم میں بننے والی ڈیش ہے اور یہ آپ کے لیفٹ آور سالن جو آپ کا بچاوہ ہو گوشت کا اس سے کسی بھی سالن سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو آپ سرف کریں گے چارٹ مسالے اور نیبو کے ساتھ یہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور مجھے اپنے فیڈبیک دینا مت بولیے گا اللہ حافظ